لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کتاب العظمہ میں باب صفت ملک الموت یعنی ملک الموت کی صفت کے زمن میں پیج نمبر 167 پر حدیث نمبر 470 کے تحت مشہور تابعی جو پہلے علماء یہود میں سے تھے پھر حضرت عمر کے زمانے میں انہوں نے اسلام قبول کیا وہاب ابن منبع ان کا ایک قول آتا ہے کہ جو فرشتے آدمیوں کو موت دینے آتے ہیں وہی ان کے موت کے اوقات بھی لکھتے ہیں یعنی اللہ جب حکم دیتا ہے تو یہی فرشتے ہیں جو موت کے ٹائم بھی لکھتے ہیں اور یہی ہیں پھر وہ آدمیوں کو موت دینے بھی آتے ہیں اور جب کسی کو وفاد دے دیتے ہیں جب کسی کے روح قبض کر لیتے ہیں تو اسے ملک الموت علیہ السلام کے حوالے کر دیتے ہیں ملک الموت گویا افسر ہے اور یہ جو ماتحد فرشتے ہیں انہیں روحوں کو قبض کرنے کے بعد ان کے حوالے کر دیتے ہیں ان کے سپورٹ کر دیتے ہیں تو قرآن کریم کی جو آیاء مبارکہ ہے سورة العام میں توفتہ رسولونا یہ سورة العام میں آتی ہے جس کا ترجمہ یہ ہے کہ ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کرتے ہیں تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ اس آیت کی تفسیر کے زمین میں فرماتے ہیں کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے مددگار ہیں اور ان کی اس رائے کو حضرت ابن شیبہ رحمت اللہ علیہ جو مشہور محدث ہیں انہوں نے کتاب الزہد میں حضرت عبداللہ ابن عباس کے زمن میں اسے حدیث نمبر تیرہ میں جلد آٹھ صفحہ ون ہنڈرڈن نائنٹی سیون اور حدیث نمبر تیرہ کے تحت حضرت عبداللہ ابن عباس کے اس قول کو انہوں نے نقل کیا ہے